ایس ایم نیوز آج اسی کڑی میں ہم بات کریں گے بھارت کے ایک ایسے سموو کی جن کو بھارت کا بہادر دھنس پرس کہا جاتا تھا جہاں بھارت کے جو بھیل جن جاتی ہوا کرتی تھی ہوا کر ہوتی ہے آج بھی ان کو بھارت کا بہادر دھنس پرس کہا جاتا تھا بھیل سمدائے مد بھارت میں پراشین جن سموووں میں سے ایک بھیلوں کی گڑنا پراتت پراتن کال میں راج بنسوں میں کی جاتی تھی جو بھیل بنس کے نام سے پرسد تھا اس بنس کا ساسن پہاڑی علاقوں میں تھا اور بھیلوں کا مکھ ساسن مالوہ دچھن راجستان گجرات اڑیسہ مہاراشٹ آپ کے مد پردیس چھتیس گڑ یہ بہت سارے جگہوں پر بھیل راجاؤں کا ایک بو رہا کرتا تھا یہ راجہ تھے کسی جمانے میں اور کچھ اتحاسکاروں نے بھیلوں کو جو ہے دربنوں سے پہلے کا بھارتی نوازی مول نوازی مانا ہے کچھ ان کو دربن بھی مانتے ہیں اور مد کال میں بھیل راجاؤں کی ایک ستنتر ستہ ہوا کرتی تھی بھیل راجہ بہت سارے ہوئے ہیں اور کئی سو برسوں تک ان کا راج رہا ہے اپنے اپنے چھتروں میں تو آج اسی کڑی میں ہم بات کریں گے راجہ کوٹیا بھیل کی راجہ کوٹیا بھیل چمل لدی کے نکٹ آس پاس اکیل گڑ کے ساتھ تھے اکیل گڑ اس سمیہ نام تھا اور انہوں نے کوٹا کوٹا جو بسایا گیا آج کا کوٹا ہے وہ راجہ کوٹیا بھیل کے نام سے بسایا گیا تھا اور کوٹا میں انہوں نے نیل کنٹ مہادیو مندر کی ستھاپنا کی تھی راجہ کوٹیا بھیل اور کوٹا کی کل دیوی سری ناہر سنگھ ماتا تھی ان کا مندر بھی کوٹیا بھیل کے کلے میں بنا ہوا ہے کوٹیا بھیل کا گڑ جو تھا قریب 3 سے 5-6 کلومیٹر چھتر میں چمل لدی کے کنارے پھیلا ہوا تھا اور درسل کوٹا کے بھیل جو ہے کوٹیا جو تھی کوٹا کے بھیل ساسکوں کو دی جانے والی ایک اپادھی تھی اپادھی راجاؤں کو دی جاتی تھی اور بھیل ساسکوں کے سمیہ کوٹا اکیل گڑ کے نام سے جانا جاتا تھا بھیلوں نے اکیڑ گنج اور دولت گنج کلوں کا نرمان کر آیا تھا اور اپنے چھتر میں مول بھوٹ سبدائیں اپلبد کر آئی تھی چاہے وہ سڑک کی ویبستہ رہی ہو پانی کی ویبستہ رہی ہو اور اس دوران بوندی جو تھا میڑاؤں کے ساسکوں چھتر تھا اور کوٹا بھیلوں کے پرمکھ ٹھکانے تھے ہڑاؤں نے مینا سے دھوکے سے بوندی کا ساسکوں چھین لیا اور اسی طریقے سے انہوں نے دھوکے سے کوٹا کا بھی ساسکوں چھینا جیت سنگھ نے کوٹیا بھیل کو اپنے ہاں دعوت پر بلائیا جب دعوت پر بلائیا تو کوٹیا بھیل کے ساتھ اور بھی اس کے ساتھ ہی بھیل گئے ہوئے تھے انہوں نے جیت سنگھ نے ان بھولوں کو خوب سارا مدرہ پان کر آیا اور جب بھیل ہو سو ہواس کھو بیٹھے تو اچانک تیز سنگھ نے سالار گاجی اور اپنے جو اور ہڑی راج پوتوں کے ساتھ مل کر کے دھوکے سے ان پر آکرمن کر دیا جب کو آکرمن کر دیا تو کوٹیا بھیل نے بڑی ہی بہادری سے ید کیا اور اس نے جو سالار گاجی تھا اس کا ساتھی جیت سنگھ کا اس کو مار گرائیا موٹ کے گھات اتار دیا تب ہی جیت سنگھ نے دھوکے سے کوٹیا کو مار دیا کوٹیا کے حملہ بول دیا کوٹیا کی پہلے گردن کٹی گردن کٹنے کے بعد بھی کوٹیا کا شریر لڑھائی لڑتا رہا ان کا دھڑ لڑتا رہا بعد میں کمر سے بھی اس کو کٹ دیا تو اس طریقے سے جیت سنگھ نے راجہ کوٹیا بھیل کے تین ٹکڑے کر دیئے تین حصے کر دیئے شریر کے دھوکے کے ساتھ میں اور اس طرح سے کوٹیا بھیل کی ہتیا کر دی گئی اور کوٹیا بھیل کی ہتیا کے بعد تیج سنگھ کوٹا کا ساسک بن گیا اس نے کوٹیا بھیل اور سالار گاجی سے جڑے دروازوں کے نام رکھے راجہ کوٹیا بھیل کی یاد میں ان کا مندر بنا ہوا ہے جہاں راجہ کوٹیا بھیل اس کے پریوار اور ان کے سینکوں کی مورتیاں رکھی ہوئی ہیں اور بھیل سماج کے لوگ آج بھی بھاری تعداد میں اس مندر پر کوٹیا بھیل کو نمن کرنے کے لیے ان کو شردھانجلی دینے کے لیے جاتے ہیں تو اس طریقے سے بھارت کے پراشین اتحاس میں بھیلوں کا بہت بڑا سامراج تھا بہت سارے راجہ ہوئے تھے ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے پرتی دن ایک بھیل راجہ کے بارے میں آپ کے سامنے ان کے اتحاس کو پرستط کرنے کی کوشش کریں گے لیکن بھارت کے اتحاس کاروں نے ان بھیلوں کو کہیں بھی مکھ اتحاس میں جگہ نہیں دی کیونکہ یہ آدباسی تھے یہ جنگل میں رہنے والے تھے بنواسی لوگ تھے اس لیے ان کو کہیں بھی کہیں جگہ نہیں دی اور آج کے جو آدباسی جنگلوں میں رہتے ہیں وہ دین ہین لاچار بنے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ اتحاس جاننا بہت ضروری ہے کہ بھیل جو کبھی اس دیش کے جنگلوں کے ساسک ہوا کرتے تھے راجہ ہوا کرتے تھے بھارت کے بہت سارے حصوں پر پہاڑی حصوں پر ان کے راج تھے تو آخر وہ راج کیسے ختم ہو گئے انہیں چنتن منن کرنا چاہیے کہ جو راجہ تھے آج وہ بھیکاری بنے ہوئے ہیں لاچار ہاتا لاچار بنے ہوئے ہیں سرکاروں کی دینی اسثتی پر نربھر ہیں تو انہیں اتحاس جاننا چاہیے خاص کر کے جو آدباسی ہیں جو آج سیڈول ٹرائب جن کو بول جاتا ہے ایشٹی بولا جاتا ہے ان کو جو بھیلوں کا اور آدباسیوں کا اتحاس جاننا چاہیے اور جن جن تک پہنچانا چاہیے تاکہ آج جو بھیل ہیں جو آدباسی ہیں انہیں اپنے مہاپورسوں کے سنگر سے کچھ پیرنا ملے اور اپنے اتحاس پر وہ گورب کر سکیں کہ ان کے پور بجوئی کبھی اس دیس میں ساسن کرتا جماعت ہوا کرتے تھے اس لیے اتحاس جاننا بہت جروری ہے کیونکہ اتحاس کو جاننے سے ہمیں سبتہ اور ساسن تک پہنچتے ہیں بابا ساہب نے کہا تھا کہ جس کا اتحاس نہیں ہوتا وہ کبھی ساسک نہیں بن سکتا کیونکہ اتحاس جاننے سے پریڑا ملتی ہے پریڑا سے ہمیں سکتی ملتی ہے سکتی سے ہم سنگھن بناتے ہیں سنگھن سے ہمارا اکٹھا طاقت بنتی ہے طاقت سے ہم ستا اور ساسن پر پہنچ سکتے ہیں اس لیے اتحاس جاننا اتحاس بتانا اتحاس پڑنا اتحاس کو جنجن تک پہنچانا بہت ہی آوشت ہے میں دھنباد کرتا ہوں ایس ایم نیوز کا جنہوں نے اس اتحاس کو بھولے بھشرے اتحاس کو بہجن مہاپرسوں کے بھولے بھولے اتحاس کو جنجن تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا ہے میں دھنباد نیویدن کرتا ہوں سبھی درسکوں سے اگر آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہے تو ایس ایم نیوز کو جن بٹن پر کلک کریں اور جن بٹن دوانے کے بعد آپ اگر کچھ آرث سہیو کرنا چاہتے ہیں ایس ایم نیوز کو تو اس کے آپ پیڈ میمبر بن سکتے ہیں جس کی ایک مہینے کے 59 روپیز ہیں اور 159 259 ہے آپ کے الگ یہ کٹیگری ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کو بہت ساری سامگری ملے گی میٹری ملے گا آپ کو ڈیجائن اور پوشٹرز ملیں گے اور اس کے ساتھ میں جو کہیں کہیں کیڈر کے مادھیم سے جو دی جائیں اس کے ساتھ میں سبھی کا دھند بات کرتا ہوں اور اس نویدن کے ساتھ کہ آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہے تو دیکھتے رہیے کہیں ہم بھول نہ جائیں پرتی دن صبح 6 بجے میں سبھی کا آبار کرتا ہوں سبھی میرا پردام سوی کار کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے